اور اب بات کریں گے شازیب قتل کیس کے مجرم شاروخ جتوئی کی جو جیل کے بجائے کراچی کے نیجی اسپتال میں ساس سے آٹھ ماہ زیر علاج رہا کمر الاسلام اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر کے مطابق شاروخ جتوئی کو کمر کی تکلیف کے بائیس اسپتال لائے گیا تھا آج صبح دس بجے شاروخ کو ڈسچارج کیا گیا جبکہ مجرم کے لیے تین وقت کا کھانا گھر سے لائے جاتا تھا مجرم شاروخ جتوئی کو ہسپتال کی پہلی منزل پر رکھا گیا تھا مجرم کو کمرے میں ٹی وی اے سی اور فریچ کی سہولت بھی میسر تھی ہسپتال کے کمرے کا کرایا دس سے پندرہ ہزار یومیا وصول کیا جا رہا تھا شاروخ جتوئی کے لیے تین وقت کا کھانا گھر سے لائے جاتا تھا شاروخ جتوئی کو آج صبح دس بجے ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا جیل سیکیورٹی مجرم شاروخ جتوئی کے ساتھ موجود تھی جبکہ ڈاکٹرز کو وزٹ سے پہلے سیکیورٹی سے اجازت لینا ہوتی تھی شاروخ جتوئی کا مرل سم ہسپتال میں ساتھ سے آٹھ ماہ زیر علاج رہا شاروخ جتوئی کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کی اجازت دی تو کس نے دی ذرائع محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ شاروخ جتوئی کو ہسپتال منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی کسی قیدی کو ہسپتال منتقل کرنے کا اختیار جیل انتظامیہ کو ہے اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں سما کے رمائندہ خصوصی منصور مغیری سے منصور آگاہ کیجئے اس بارے میں دیکھیں شاروخ جتوئی کے معاملے پہ میری بات ہوئی محکمہ داخلہ کے سینر افسر سے جو ذمہوار افسر ہیں ان سے جب پوچھا کہ کیا محکمہ داخلہ کی جانب سے کوئی ان کو اجازت دی گئی تھی کہ نیجی اسپتال میں جا کے علاج کرائیں کیونکہ کوئی بھی ملزم یا مجرم جو ہے سرکاری اسپتال کے بجائے نیجی اسپتال میں علاج نہیں کرا سکتے تو اس پہ افسر کا کہنا تھا کہ محکمہ داخلہ کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے کسی قسم کی اجازت نہیں دی گئی ہے جب کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے تو وہاں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی سفارش پہ جیل سوپیڈن اس کو سرکاری اسپتال بھیج دیتا ہے اسپتال والے انتظامیاں انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کو داخل کیا جاتا ہے تب اس کی داخلہ ہوتی ہے لیکن ہمارے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کس کی اجازت سے وہاں گیا پھر اتنے دن وہاں اتنے ماہاں وہ کیسے رہا ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ منصور مغیری آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے